اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھارتی ائر چیف بی ایس دھانوہ نے کہا ہے کہ بالا کوٹ میں ٹکلالوجی نے بھارت کا ساتھ دیا اور بھارت نے اچھے انداز میں پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں حملہ کیا اگر بھارت کے پاس رائفل تیارے ہوتے تو بھارت مزید اچھے انداز میں بالا کوٹ میں نشانہ بنا سکتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ ٹکلالوجی بھارت کے ساتھ ہے بھارتی ائر چیف کے اس جواب پر ڈی جی آئی آئی ایس پی آر میجر جرنل آصف غفور نے بھارت کو قرارہ جواب دیتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے چھووی فروری کو پاکستانی فیضائیہ نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فیضائیہ کے حملے کو روکا اس کے بعد ستاوی فروری کو پاکستانی فیضائیہ نے اپنی فیضائیہ میں رہتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے پر چھے حملے کیے پاکستانی فیضائیہ نے بھارت کے دو تیارے مار گرائے جن کا ملبہ پوری دنیا نے دیکھا پاکستانی فیضائیہ نے بھارتی فیضائیہ کا پائلٹ گرفتار کیا اور بھارتی فیضائیہ نے خود ہی اپنا ایم آئی سترہ ہیلیکاپٹر مار گرائیا ڈی جی آئی آئی ایس بی آر میجر جرنل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جدید ٹکنالوجی ہے جبکہ پاکستان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے چودہ فروری کو پلواما واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت میں کشیدگی بہت بڑھ گئی تھی جس کے بعد پاکستان اور بھارتی فیضائیہ کے درمیان ڈاگ فائٹ ہوئی جس میں بھارت کے دو تیارے مار گرائے گئے اور ایک پائلٹ گرفتار کیا گیا اس تمام کشیدگی کے دوران آئی ایس پی آر کے ادارے نے بھی اطلاعات کی فرامی کے محض پر بھرپور انداز میں بھارتی الزامات اور جھوٹے دعوے کا جواب دیا پاک فوج کے تعلقات آمہ کے ڈریکٹر جرنل میجر آصف غفور نے پاکستانی عوام اور پوری دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھایا اور میڈیا کے محض پر پاکستان کا برپور دفاع کیا انہوں نے اتنے منظم اور بہترین انداز میں یہ کام کیا کہ بھارتی میڈیا یہ تک کہنے پر مجبور ہو گئی پاک فوج کا تعلقات آمہ کا شبہ آئی ایس پی آر بھارت کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے بھارتی فضائیہ اور فوج کی افسران میڈیا کو جواب دینے اور حقائق سامنے لانے میں بلکل ناکام ہو گئے جس کے بعد بھارتی سرکار نے بھی فیصلہ کیا بھارتی فوج میں آئی ایس پی آر کی طرز کا ایک ادارہ بنایا جائے گا جو آئی ایس پی آر کا مقابلہ کر سکے لیکن بھارت جو بھی کر لے پاک فوج کا عظم بلند ہے اور اس کا یقین ہے کہ پاکستانی افواد کے ساتھ اللہ کی ذات اور اس کی نصرت موجود ہے چاہے بھارت کے پاس جدید سے جدید ٹکنالوجی کیوں نہ ہو تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ